سب جانتے ہیں کہ سورج دلو ہو جانے کے بعد ستاروں سے سم اور راستوں کا تائیون نہیں کیا جا سکتا سلطان شیخ عبدالقادر کی لعنی فرماتے ہیں پرندے ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اڑتے ہیں شاہین شاہینوں کے ساتھ اور کوئے کوئوں کے ساتھ کلھاری کیسے بنائی جاتی ہے جانتے ہو نا زرب لگا لگا کر خوب کوٹ کوٹ کر گرن لوہے کو اس شکل میں لائے جاتا ہے یوں ہی تمہاری یہ شمشیر عبدال آدم میں نہ دیکھائی جائے تو لوہے کے سوا کچھ بھی نہیں یہی مثال تمہاری ہے ارتغل اگر آزمائشوں سے نہ گزرتے تو کیا ہوتے تم سمجھ ہی گئے ہوگئے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی حضرت ایوب کو لا علاج زخموں سے شفاہ حضرت یوسف کو کوئے سے آزادی حضرت موسیٰ کو نیل پر قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خار میں حفاظت کرنے والا رب اگر بچانا چاہے گا تو ہمارے دوست کو بھی بچا لے گا ہمارا کام دے ظاہر کو نہیں پاتن کو دیکھتا ہے کتنے لوگ اندر سے کافر اور پر ظاہر مسلمان ہیں اور کچھ ظاہر میں کافر اندر سے مسلمان یہ مسجد حضور پاک اور حضرت عمر کا تمام مسلمانوں کے لیے ایک توفہ ہے یہ مسجد ہماری ناموس اور ہمارا شرف ہے آل قدس ہمارا دل ہے اپنے دلوں کو قدس کی طرح رکھو ظالم اپنا نام چاہے سونے کے حرف سے لکھوالے تاریخ میں وہ ایک سیاہ تحریر ہی ہوتی ایک مسلمان کا سب سے عالی وصف صدیقیت ہے کیا ہے صدیقیت ہمیشہ راہ راست پر رہنا جب بولنا تو سچ کہنا چاہے ظالم حکمران ہی کیوں نہ ہو توفان میں حضرت نو کو نال نمرود میں حضرت ابراہیم کو کوئے میں حضرت یوسف کو اور مشرقین میں رسول پاک کو محفوظ اٹھنے والا سب سے عالی وصف ان کی صدیقیت ہی ہے پیر و مشد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے طفیل مسلمان ہونا نصیب ہوا فرزند سبب اللہ ہے واقعی سب وسیلہ ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ نعمتوں کی تکمیل ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو تمہارا اللہ جب کسی شئے کا ارادہ کرتا ہے تو ہر شئے اس کے ارادے کی پابند ہو جاتی ہے جانے یا انجانے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں اور اس کا ارادہ تکمیل پا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بتایا کہ نعمتوں میں اسلام کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں